محمدہ و نصلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرکور موجوان ساتھ آج الحمدللہ سمہ الحمدللہ حسب معمولی ترابیخ کے اندر سوہ سی پارے کی تلاوت ہوئے چود میں پارے کا آخری پاو اور پندرہ پارہ مکمل تلاوت ہوئے اس طرح سے الحمدللہ ترابیخ کے اندر نصف قرآن مجید کی تلاوت بفضل ہی و توفیق ہی مکمل ہو چکی ہے کل آخر میں ہم نے سورہ یوسف کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کی آج ہم سورہ یوسف سے جو اگلی سورہ ہے سورہ نمبر تیرہ اس کے مضامین سے آغاز کر رہے ہیں جو سورہ نمبر تیرہ ہے یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر تیرہ ہے اور اسی کی آیاء نمبر تیرہ کے اندر یہ لفظ موجود ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ کہ جو راعد ہے جو بجلے کی کڑک ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑتی ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اللہ کو اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے تو اسی آیاء کے اندر چونکہ راعد کا لفظ موجود ہے اسی کے طرف نصفت کرتے ہوئے اس سورہ کا نام سورہ راعد رکھا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر راعد کی کوئی سانٹیفک کوئی تعبیر کوئی مقصود ہے یا اس کی کوئی تفصیل یہاں پر موجود ہے ایسا نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کی پاکی اور تسبیح جس کا اشارہ جو آگے ایک سورہ کے اندر آ رہا ہے جس میں رب العصد نے فرمایا ہے وَإِمِّن شَئِينَ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ حق تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کی باقی بھی ہم گئے ہر ایک چیز وَلَا كِلْنَا تَفْقَهُنَا تَصْبِحَمْ لِكُن تم سمجھتے نہیں تو راعد بجلی کا کڑکنا اس کے اندر بھی اللہ کی پاکی موجود ہے کہ اللہ کی ذات بڑی ذات ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے در متوجہ ہو جائے ایک تفسیر اس کی بھی یہ بھی ہے کہ راعد اس فرشتے کا نام ہے جو اس عمل پر معمور ہے جو بجلی کو ڈالتے ہیں پھینکتے ہیں اس کے اندر جان اور طاقت ڈالتے ہیں اور پھر وہ گھرشتی تو راعد اس فرشتے کا نام بھی ہے وَاللَّهُ عَلَمْ بِسْسَوَاقِ یہ جو سورہ ہے سورت راعد اس کی آیہ نمبر پندرہ کے اندر آیت سجدہ بھی موجود ہے جو کہ ترتیب کے اعتبار سے دوسرا سجدہ ہے جو آیہ نمبر اٹھائیس ہے اس سورہ کی وہ سورہ کی آیت تمانیتِ قلب کے بارے میں دنیا کی کسی بھی شخص کو کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے مرض ہو بیماری لکھتا ہے ظاہر و باطن کا کوئی غم ہو اولاد کی تکلیف ہو بزنس کاروبار کا خسار ہو کسی بھی طرح کا سائیکلوجیکل پرابلم ہو کوئی بھی پریشانی اللہ رب العزت دعوت دیتے ہیں آجو مجھے یاد کرو میری طرف آؤ میرا نام لو دنیا کی کسی چیز میں میں نے سکون نہیں رکھا دھن میں دولت میں کام کاروبار میں کوٹھیوں محلات میں بزنس کاروبار میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اس میں سکون رکھے ہی نہیں ہے بچہ وغل میں ڈھٹورہ شہر میں تم جو ورڈلی گینز ہیں کمفورٹس ہیں لیکشریز ہیں تم ان کے اندر اپنے لیے سیٹسفیکشن ڈھونڈ رہے ہو تم اس میں اپنے لیے تمانیت قلب کا سامان ڈھونڈ رہے ہو اللہ نے تو اس میں کے اندر سکون رکھے ہی نہیں ہے وہ تو جتنا زیادہ ہوگا تو میرے لیے آرام کا سامان ہرگز ہے سمی فرمایا کہ اللہ نے اس سکون تو اپنے ذکر میں رکھا ہے وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان اندر سے غنی ہوتا جائے گا اصل غینا اصل جو دولت مندی ہے وہ تو اندر کی ہے باقن کی ہے اندر جتنا توقل جتنا اس سے غناء جتنا اتمنان ہوگا اس سے بڑا کوئی شخص مالدار نہیں ہے اگرچہ اس کے اردگیت سواریاں نہ ہوں دنیا کی بہتات نہ ہو تو یہ تو دنیا کا دھوکہ ہے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں سارا کا سارا اتمنان موجود ہے سورہ ابراہی میں جو سورہ نمبر چودہ ہے اس کے اندر آیاء نمبر ساتھ ہے جس کو آیتیں شکر کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لئے بندے میرے تس سے وعدہ ہیں اگر تو شکر گزار بن کر رہے گا لازیدنب تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ کرتا جاؤں گا لیکن اگر تو نے ناشکری کیا کفر کیا میرا عذاب بڑا سخت ہے تجھے بظاہر لگے گا کہ تیرے پاس مال ہے تجھے لگے گا تیرے پاس ریسورسز تجھے یہ لگے گا کہ تیرے پاس خرچ کرنے کی صلاحیت بڑی زیادہ ہے تجھے یہ لگے گا کہ تم مہنگی ہسپیٹلز میں علاج کروا سکتے تجھے یہ لگے گا کہ تم مہنگی سکولز اور یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو بڑھا سکتے تجھے یہ لگے گا کہ تیرے بیزنس کاروبار شہروں شہر پھیلا ہوئے تجھے یہ لگتا ہے کہ تم بڑا اچھا ڈیلر ہے اور تم بڑا منافع کما سکتا تجھے یہ لگتا ہے لیکن اگر تیرے عمل کی اندر ناشکری ہوئی تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی یاد رکھنا ہے کہ تجھے ضلیل اور رسوہ کرنا ہاں اگر تو شکر گزار بندہ بن کے رہے میرا تھوڑا بھی ہو تب بھی تو شکر کرو تھوڑا ہو تو اس پر بھی تو شکر گزار بندہ بن کے رہے لئین شکر تو م sådan اگر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ جو شکر ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک اللہ کا شکر ہوتا ہے ایک مخلوق کا شکر ہوتا ہے عام تک پر لوگ اللہ کے شکر سے تو واقف ہوتے ہیں مخلوق کے شکر سے نا واقف ہوتے ہیں اللہ کے شکر کیا ہے الحمدللہ پڑھ دیا اور اللہ کا شکر تو عدا ہونا شروع ہوگا جب الحمدللہ کہہ دیا لوگ مخلوق کے شکر سے ناواقع ہوتے ہیں حدیثیں بات کرنے رہتا ہے مَلْ نَمْ يَشْكُرِ النَّاسْ نَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ یاد رکھو جو لوگوں کا شکر عدانی کر سکتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر عدانی کر سکتا ہے جو شخص آپ کا محسن ہے جس نے آپ کے اوپر احسان کی ہے جہاں سے آپ کو کوئی فیوری ملی ہے کسی بھی احتوار سے سب سے پہلے اس کا شکر عدا کرنا سیکھیں اپنے بچوں کی تربیت کیجئے کہ وہ شکر گزار بنے شکر گزاری کی عادت بڑی شاندر عادت ہے اس سے انسان پندر کا سکون اور اتمنان محسوس ہوتے ہیں سب سے پہلے اولاد کی تربیت کریں وہ والدین کا آپ کے شکر گزار بن کے رہیں جب وہ آپ کے شکر گزار بن کے رہیں گے آپ نے یہ تربیت کر دی تو سمجھیں کہ آپ نے معاشرے کو بڑا ہی بہتری انسان دے دی ہے آپ نے صرف ایک انسان کے اضافہ نہیں کیا بلکہ ایسے ہزاروں انسانوں کو وہ آگے چل کر کے تیار کریں تو شکر گزار جو نسلے ہیں یہ تیار کرنے کی ضرورت ہے چار طریقوں سے شکر ہوتے ہیں علماء نے لکھے شکر چار طریقوں سے ہوتے ہیں ایک شکر ہوتا ہے زبان سے آپ کا شکریہ میرے والی اللہ کا شکر ادا کرنا الحمدللہ زبان سے شکر ایک ہے قلب سے باطن سے شکر ادا کرنا کہ دل کے اندر جو محسن ہے اس کی محبت ہے جس نے اچھائی کیے اس کے لئے عظمت کا جذبہ موجود ہے یہ ہے دل کا شکر تیسرے نمبر پر شکر ہوتا ہے اعزاؤ جوارح اعزاؤ جوارح کا کیا مطلب ہے اگر کسی انسان نے آپ کے ساتھ اچھائی کیے تو آپ بدلے دیں جو صلاحیت آپ کے پاس ہے آپ بھی اس کا اچھا بدلہ دیں شکر کا بدلہ شکر اعزاؤ جوارح سے شکر ادا کرنا چوتھا شکر ہے مال کے ذریعے سے شکر ادا کرنا ان چاروں کی اپلیکیشن ہوتی ہے کہ جس وقت جس معاملے میں جس طرح کے شکر کی ضرورت ہے اس وقت وہی ٹیکنیک اپلائے کرنی ہے اگر کسی شخص نے آپ کے اوپر احسان کیا آپ کو لئے صدر میں مال دیا ہے تو مال کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کھیجی اگر کوئی ملازم ہے ماتہت ہے کمزور ہے ضعیف ہے اگر اس شخص کا اپنے شکر ادا کرنا ہے تو اب اس کو یہ نہ کہیں کہ شکریہ مربانی جناب شکریہ بھئی اس وقت آپ سے یہ مطلوب نہیں اس وقت تم نے اس کا خیال کرنا ہے اپنے مال کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کیجی جس وقت جس طرح کا شکر متوجہ ہو اس وقت وہی شکر ادا کرنا ہے آپ نے اس کو اپنے زبانی کلامی ٹرخانہ نہیں ہے یہ کہا کہ جی میں نے تو اس کو شکریہ ادا کرنا ہے میں نے اس کو بدلہ لے دی نہیں بھئی نہیں اس نے اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے کوئی احسان کی ہے کوئی دعا دیا تو اس کو اسی طرح کا شکر دیں جیسے اس کو فائدہ ہو رہا ہے یہ جی سورہ ابراہیم ہے اس کے مضامن بڑے شاندار ہیں اس کے اندر اللہ رب العصد نے دو طرح کی باتوں کا آپس میں کمپیریزن کی کلمہ تجیبہ اور کلمہ خبیصہ سورہ ابراہیم کی آیہ نمبر چوبیس اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف ہے پاکیزہ کلمہ میٹھا بول اچھا بول ایک طرف ہے کلمہ خبیصہ برا گالی شرک پتبودہ جملہ دوسرے کی توہین کرنا کسی کا مزاق اڑانا تمسکر اڑانا فرمائے دونوں طرف کہ بول برابر نہیں ہو سکتے علم طرف کیفہ اللہ رب اللہ مثالاً کلمتاً تجیبتاً جو پاکیزہ بول ہے اس کی مثال ایک بوٹے کی ہے ایک درخت کی شجرد تجیبتاً درخت بھی کونسا پاکیزہ درخت کی مثال کہ وہ جب اب میٹھا بول بولتے ہیں اچھا بول بولتے ہیں پاکیزہ بول بولتے ہیں تو ایک پاکیزہ درخت سمجھے کہ اب نے لگا دیا شجرد تجیبتاً پاکیزہ درخت کیا ہے ابن عمر رسی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور پاکیزہ صلی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت مجلس میں پاکیزہ درخت بولتے ہیں صحابہ سے کہ کسی کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے پاکیزہ درخت بولا ہے شجرد تجیبتاً کیا مرادر سے اس کی مثال ایک مومن کسی ہے کہ پاکیزہ درخت سمجھ لیں کہ ایسے ہی ہے جیسے مومن ہے دونوں کی نیچر ایک جیسی ہوتی فرمان لگے کہ میرے دل میں یہ موجود تھا کہ اس کا جواب جو ہے وہ خجور کا درخت ہے شجرد تجیبتاً خجور کا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اس کے پتے اس کے پھول اس کا بھل اس کی جڑے اس کی ہر ایک چیز انسان کے لیے مفید ہے وہاں ہی درخت ہے جس کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی ایسا فطرت کے مطابق اللہ بلیچت لے وہ بنایا ہے پھر اس کے پتے بھی نہیں چھڑتے شجرد تجیبتاً پھر وہ بھل زبردست دیتے ہیں تو تو فرمایا میرے دل میں تھا کہ میں جواب دے دوں لیکن جنابی سینو بکرے صدیق رسی اللہ اتارانہ مجلس میں موجود ہے صلی اللہ مرے فاروق موجود جب بڑے حضرات عدد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں آگے بڑھ کر جواب دوں سے آگے اس میں بھی نوچوانوں کے لیچ سیکھ موجود ہے مجلس میں محفل میں بڑوں کے سامنے بڑھ بڑھ بولنا یہ صحیح تو بات کر رہا ہوں میں میں نے صحیح تو بات کی ہے میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی میں نے صحیح تو بات کی ہے بڑھ بھئی صحیح تو بات کی ہے لیکن تم نے عدب کا خیال نہیں رہا بڑوں کے مجلس میں خاموش رہتے ہیں بڑوں کے سامنے خاموش رہتے ہیں چیز کا پتہ بھی ہو تب بھی خاموش ان کو بولنے گئے دی فرمایا کہ میں باہر نکلا تو میں نے اببا جان سنین اور مرے فاروق سے عرض کی کہ ابو جی مجھے پتا تھا جواب کا لیکن میں آپ کی وجہ سے آپ کے عدب میں میں بولا نہیں ہو مجھے پتا تھا کہ یہی جواب ہے کہ یہاں سے مراد پاکیزہ درخت سے مراد خجور کا درخت ہے کہ جس کی مثال اللہ رب العزت نے اس آیہ میں نہیں ہے کہ پاکیزہ بول کی مثال پاکیزہ درخت کی اب یہ انسان کے چوائی سے کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنی زبان کو اس نے استعمال کر دیں میٹھا بول بولے دل کو مہلے گا والا بول بولے گا تو اس کی تاثیر ہوگی اس کا اثر ہوگی جامعہ سین علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرما کے کہ انسان اپنی زبان کی نیچے چھپا ہوتا انسان اپنی زبان کی نیچے چھپا ہوتا جب وہ بولتے ہیں اس کا کیلیبر پتا چلتے ہیں اس کی ایجوکیشن پتا چلتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ پتا چلتا ہے اس کا پس منظر پتا چلتے ہیں اس کا ایٹیچوٹ بیہیوئر اس کی ٹرینی تربیہ ہر چیز کھن کے سامنے جب وہ بولتے ہیں کلمہ پجیبہ کی عادت ڈالی یہ جو سورہ ابراہیم ہے اس کا سپیسپنگلی یہ نام پسلی دیا گیا کہ اس کے اندر جو آخری سے پہلا رکو ہے اس کے اندر اللہ رب ریزید نے جنرور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ لقی فرمائے گوگی قرآن مجید میں اور بھی مقامت پر ہے لیکن یہاں پر اس کی یونیکنس یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی حجرت کے بعد خانہ کعبہ کو آباد کرنا مکہ تل مکرمہ میں آنا اپنے اہل خانہ کو وہاں پر چھوڑنا وادی زیزر میں غیر زیزر میں اور نہ صرف ان کے لئے دعا کرنا بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لئے دعا کرنا اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لئے جو دعا ہے جو کہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں یہ جنب سینا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ابراہیمی ہے اور یہ سورہ ابراہیم پارہ نمبر تیرہ کے اندر واقعہ ہے سورة الحجر ہے سورہ نمبر پندرہ ہے قرآن مجید کی اس کے اندر ایک تو آیاء نمبر نو ہے جو قرآن مجید کے حفاظت کے بارے میں اتری ہے جس میں اللہ علیہ السلام نے یہ زمانت فرام کی ہے یہ نصیحت کا سامان یہ کتاب ہدایت اس کو ہم ہی نہیں اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید اور سابقہ جو آسمانی کتب و صحائف ہے ان کا فرق یہی ہے کہ اللہ علیہ السلام نے اتاری وہ بھی تھی سبب ہدایت وہ بھی تھی گائیڈنس کا ذریعہ وہ بھی تھی وہ بھی انسانوں کے لئے اتاری تھی لیکن اس کو اللہ علیہ السلام نے چھوڑا انسانوں کے لئے امتحان بنا کر کے لیکن یہ جو کتاب ہے قرآن مجید ہے باقی ساری کتابیں ہیں یہ کلام ہیں کتاب اور کلام میں فرق ہوتے ہیں وہ ساری کتاب اللہ ہیں یہ کلام اللہ ہیں تو کلام اللہ میں رب العصد نے اس سے کوئی اجازت نہیں دی کہ وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی لیا سکے اس لئے رب العصد نے فرمایا کہ اس کو پر ہم نے پیرا پٹا دیا لہٰذا ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے آیت نمبر چھبیس جو اس سورہ کی ہے اس کے اندر قصہ تخلیق آدم ہے جو کہ پہلے سپارے کے زہل میں گزر چکا ہے کہ شیطان کو اللہ رب العصد نے حکم دیا کہ وہ سجدہ کرے سورہ آراف کے زہل میں بھی اس کے اوپر بات ہو چکی ہے جو آیہ نمبر چھتالیس ہے سورة الحجر کی اس کے اندرہ رب العصد نے دو طرح کے گروہوں کا تقابل کی ایک طرف متقین ہے اہلِ جنت ہے اور ایک طرف وہ اہلِ جہنم اللہ رب العصد نے فرمایا کہ جو جہنم والے ہیں ہم نے جہنم کے ساتھ دروازے بنائیں جہنم کے ساتھ طبقے ہیں نار کے ساتھ طبقے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں تو جنتی جنت میں جہنمی جہنم یہ اللہ رب العصد کی قدرت دیکھئے اس کے بعد اللہ رب العصد نے فرمایا نبی عبادی انیغالغفر یہ دو طرح کے لوگوں بتانے کے بعد سب سے زیادہ جہاں سے امید پیدا ہوتی ہے انسان کو سن کر کے وہ آئیت ہوتا رہی نبی عبادی اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو خبر دے دو انیغالغفور الرحیم میں بخشنے والا مہروان میرے بندوں کو بتا دو گویا کہ اعلان فرما دیا کہ مایوس ہونے کی ہر کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ اللہ سے اس کا رحم مانگنا چاہیے سورہ نحل ہے سورہ نمبر سولہ جس کی تلاوت کا آغاز کل ہو چکا تھا اکثر و بیشتر حصہ اس کا تلاوت ہو چکا تھا اس کی آنمبر 68 کے اندر نحل کا تذکرہ ہے نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو ہنی بی کو کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی ذات غنی ذات ہے جب جس چیز کو چاہے ہیں اپنی مخلوق میں سے اس کو عزت دے دے اب وہ بعض زفا مکھی ہے مچر ہے نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتے ہیں اللہ بلی ست نٹ کے پر سورتوں کے نام کیا بات ہے اللہ کی مخلوق ہے دنیا میں کچھ بھی بیکار نہیں خدرت کے کارخواہ نہیں اور شہد کی مکھی جس کے نام پر یہ سورہ ہے آیہ نمبر 68 کے اندر موجود ہے اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی وحی سے برات یہاں پر لفظی مطلب ہے یعنی اس کو اشارہ کیا اس کو گائیڈ کیا شہد کی مکھی کو اللہ نے گائیڈ کیا اس کو کہا جاؤ پہاڑوں میں جا کر گھر بناؤ پھلوں پھولوں سے جا کر کے رس چھو سو میرے بندوں کے لیے خوراک کے مندوں بس کرو شہد کی مکھی سے اللہ مخاطب اچھا اس کو اتنی امپورٹنس کیوں نہیں اور دہ سینچریز اس کے اوپر تحقیق ہے ریسرچ ہے شہد کی مکھیوں کا جو نظام ہے جس طرح انسانوں کا سیاسی نظام ہوتا ہے عمرانی نظام ہوتا ہے بڑا منظم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ منظم شہد کی مکھیوں کا نظام ہوتا ہے ان کے در ایک ملکہ ہوتی ہے جو کہ پوری ان کی یونیورس کی بیس کے اوپر حکومت کرتے ہیں ایک ملکہ ہوتی ہے وہ حکومت کرتے ہیں وہ قد کارٹ میں حسن و جمال میں ان میں خاندانی نسلی اعتوار سے سب سے حمدہ اور عالی ہوتی ہیں اور وہ خود ہر تین ہفتے کے بعد چھے سے بارہ ہزار انڈے دیتی ہیں زوردست اس کی حکمرانی ہوتی ہے اس کا ڈسپٹن بڑا زوردست ہوتا ہے شہد کی مکھیوں نے کیا ہوتا ہے انسٹویشنز بنائے ہوتے ہیں مختلف محکمیں بنائے ہوتے ہیں کچھ گارڈ بینز ہوتی ہیں جو کہ وہ جو چھتا ہوتا ہے خاص جہاں پہ شہد کی ملکہ قیام کرتی ہیں وہ اس کی حفاظت کرتی ہیں اس کے قریب لیوارٹری ہوتی ہیں جہاں پہ شہد کی مکھیوں تیار ہوتی ہیں وہاں سے ان کی تشکیل ہوتی ہے کہ تم نے کس جگہ پہ جانا ہے مختلف علاقوں میں جاؤں ریسرچ کے ٹیمیں بھیجتے ہیں جا کے چیک کرو کہاں کہاں خالص وزا ہے کہاں سے خالص کلیکشن تمہیں مل سکتی ہے وہ وہاں جاتی ہیں پھر ان کے اندر کچھ ڈانسنگ بیز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ ڈانس کر کے خاص طرح کا بتاتی ہیں پیچھے پاس کرتی ہیں کہ یہاں پہ خالص کلیکشن موجود ہے یہاں پہ بھیجھو پھر شہد کی مکھیوں کی وہاں سے ملکہ تشکیل کرتی ہے پھر وہاں سے ان کی خصوصی فوس جاتی ہے جو کہ سپیشل اس کام کے لیے ہوتی ہیں وہ وہاں سے جا کر کے لے کے آتی ہیں پھر جب واپس آتے ہیں تو وہاں پہ فلٹر کی بیز ہوتی ہیں فلٹر گارڈ بیز وہاں پہ ہوتی ہیں وہ ان میں سے ہر ایک کو چیک کر کے سنتی ہیں کہ کیا جس جگہ پہ ان کو بھیجا گیا تھا وہی سے لے کے آئیں کہ یہ اور سے کلیکٹ کر کے لائیں اگر تو وہ ٹھیک ہو تو ان کو اندر آنا ہلا ہو ہوتا ہے ورنہ ان کے پروں کو توڑ دیں ان کو مہی بھی بھیگ دیتی ہے کہ تم نے ملکہ کے حکم کی نافرمانی کی کتنا منظم نظام ایک چھوٹی سی نحیف سی مخلوق اور اللہ رب العزت اس سے اتنا بڑا کام لیتے اور انسانوں کو سمجھایا کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے تم کسی کو بھی حقیر مت سمجھو کہ اللہ رب العزت جس سے چاہے اپنی قدرت کے کارفانے میں اس سے اتنا بڑا کام لینے اور شہد کی مکھی کے کیا کہنے اور اسی صورت نحیف کی خاصیت یہ ہے کس میں اللہ رب العزت نے جانوروں کو جانداروں کو اپنی قدرت کی نشانی کے دوں پر پیش کی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَ آیت مبر 66 کے اندر کہ تم جانوروں سے ہی سبق سیکھ لو انہیں میں تمہارے لئے نشانی ہیں تمہیں پتا چاہ جائے گا تمہارا کب کتنا عزیم رب ہے فرمایا جتنے جانور ہیں ان سب کو اکٹھا کرو ان کو پر ریسرچ کرو تمہیں پتا چلے گا ایک طرف خون کی نالیا ہے ایک طرف گوبر کی نالیا ہے میں اس میں سے خالص دودھ کی نالیاں چلاتا ہوں تمہارے لئے جب دودھ کی نالیاں اس میں سے آ رہی ہوتی ہے نہ اس میں سے گوبر کی سیاہی مکس ہونے دیتا ہوں نہ خون کی سرخی مکس ہونے دیتا ہوں اے میرے بندے تیرے لئے سبق یہ ہے کہ تو جب مجھے بکار تو اتنا خالص ہو کے بکار مجھے سجدہ کر تو اتنا خالص ہو کر کر کہ اس میں کسی بھی طرح کی شک کو بیدعت غیر اللہ کی ملاوٹ اس کے اندر موجود نہ ہو تو خالص میرا بن کر گیا فرمایا نسکی کو ممہ بھی بتو اسی میں سے ہی سیکھ لو یہی سے ہی سبق حاصل کر لو آیت نمبر پچاس جو ہے وہ آیت سجدہ ہے جو کہ تیسرا سجدہ گزر چکا ہے پھر آیت نمبر نفع جہاں سے آج کی تلاوت کا آغاز ہوا جو صورت النحیل کی ہے یہ وہ آیا ہے جس کو خطبات کے اندر جمعہ کے خطبہ کے اندر آپ جو ہے وہ خطبہ حضراء سے سنتے ہیں ابن مسعود رسی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قرآن مزید کی جامع قریب آیات میں سے اقسم سیفی اپنی قبیلے کے سردار تھے تو ان کو جب پتا چلیا کہ ملینہ میں ایک شخصیت آئی ہے وہ ملنا چاہتے دیں لوگوں نے کہا کہ آپ خود نہ چاہیے آپ ہمارے سردار دو بندے بھیجے جا کر کہ حال کی تحقیق کریں کون ہیں کدھر سے آئے ہیں ان کے دو بندے آئے وہ آ کر کہ حضر پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے من انت و ما انت آپ کون ہیں اور کیا ہیں صرف دو جملہ میں پورا تعالی من انت آپ کون ہیں اور کیا ہیں وہ یہ سوچ کر کے بیٹھے دیں کہ جس طرح عرب کا رواج ہے کہ پیدرم سلطان بھون اپنے باپ دادا اور اوپر تک کا نصب گنوانا ہے ان کیاں یہ رواج کا حضر پاک علیہ السلام چونکہ دین ایسا لے کر دیا کہ جس میں نصبوں کو اہمیت نہیں ہے اگرچہ حقیق علیہ السلام کا نصب سارا ہی باقیزہ ہے لیکن دنیا کو یہ بدلانا تھوڑا مقصود تھا کہ اپنے نصبوں کے اوپر تو انہیں بس فخر کر دیں اور یہی دیکھنا ہے یہاں پر تو عمل کی بات سے خانی ہے تقوی کی بات سے گانی ہے من انت و ما انت حضور نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تعارف کروائے اور پھر ساتھ میں فوری طور پر اپنا شریع تعارف کروائے انا محمدن عبدہو وغسول میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا غسول ہوں اس کے بعد پھر حضور پاک علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی سورہ تن نحی کی آیت نمبر نوے جس میں ابن عبداللہ نے تین چیزوں کا حکم دیا اور تین چیزوں سے معناہ فرمائے وہ لوگ واپس گئے اور انہوں نے جا کر کہ اپنے سردار کو ریپورٹ کیا تو سردار نے کہا کہ یہ شخص این فطرت کے اوپر ہے تم بالکل تاخیر نہ کرو فوری طور پر زیادر کہ اس کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کرو پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہوئی صرف اس ایک آیت کی وجہ سے کہ اتنی جامعے بہترین آئے انسانی فلاح کیا بہترین نظام اس کے اندر موجود ہے تین چیزوں کا حکم ان اللہ احمد بالعادی رشاک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں احسان کا حکم دیتے ہیں قریبی رشداروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں تین چیزوں سے تمہیں بنا کریں فحشا جتنے انڈیسنٹ ایکس ہیں ان سے منکر خلاف شرع بغج اللہ کی نافروانی ان تین چیزوں سے تمہیں بنا کرتے اور تین چیزوں کا اللہ ترہ تمہیں حکم دے رہے ہیں سورہ اسرہ ہے یا جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے سورہ نمبر سترہ کہ جہاں سے پندر میں پارے کا آج آغاز ہوگا تلاوت کا اس کی مکمل تلاوت بھی ہو چکی ہے پندر میں پارے کی تو سورہ بنی اسرائیل یہ مکی سورہ ہے اس کی 111 آیات ہیں اور اس کی 12 رکھو ہیں اس کو اسرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسرہ کا مطلب ہے رات کو سفر کرنا اور اس کی بلکل جو ابتدائی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر واقعہ میں راج کی طرف اشارہ ہے کہ آخہ کریم سید المرسلین خاتم المرسلین سورہ پاک علیہ السلام اللہ جللہ شانہوں سے ملاقات کے لئے جو سفریں میراج میں تشریف لے کر گئے رب العصد نے اتنے خوبصورت انداز میں اس کا بیان فرمایا ہے پاک ہے وزار اسرہ بیعبدی جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات اسرہ رات کے سفر لیلہ من المسجد الحرام مسجد حرام سے لیا جلل المسجد الاقصہ اور مسجد اقصہ تک لے کر گئے بارکنا حولہ لنوریہ آیاتینا اس آیات میں کہیں سنے سوالوں کا جواب ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ انسان کی عقل میں نہیں آتا کتنا لمبا سفر اور وہ بھی ایک رات میں سیکڑوں میلوں کا سفر اور سبانے میں سوالیاں سوس اور کہاں مکت المکرمہ اور کہاں بیت المقدس تو تین مہینے کا چھے مہینے کا تو خالی اس زمانے کے سوالیوں کا سفر ہے اللہ فرما رہے ہیں ایک ہی رات میں ہم نہیں کروایا تو انسانی عقل میں نہیں آتا اس لئے اللہ نے پہلے فرما دی سبحان اللہ سے جو چیز عقل میں نہیں آئے نا تو اس کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے سبحان اللہ سے اللہ پاک ہے تیری عقل میں نہیں آتا اللہ کہاں میں لے کے گئے ہوں تو وہ تھوڑی میں نہیں کہاں دنیا کی ٹیکنالوجی کو تھوڑا اللہ کہاں رہے ہیں کہ اس طرح سے گئے جیٹ تیارے سے گئے ایسا تو نہیں چودہ سو سال تک سائنس انکار کرتی ہے لیکن پچھلی صدی میں جب علربالعزیت نے انسان سے یہ کام لیا ٹیکنالوجی اتنی جدید ہوئی سفر کے ذرائع اتنے فاسٹ ہوئے کہ پلک جھپنے میں ہزار کلومیٹر سفر کرنے والے تیارے انسان نے اتنی تیز سواریاں بنا سکتا ہے پھر چودہ سو سال پہلے اللہ اپنے محبوب کو براغ کے ذریعے نہیں لے کے جا سکتا ہے سواری کا نام ہی براغ ہے براغ برخ سے برخ بجلی کو کہتے ہیں اب بجلی کی رفتار کتنی اتنی سائنس نہیں ہے ابھی ابھی دریافت کی اپنی لیسا نہیں ایک لاکھ سیاسی ازار کلومیٹر پر سیکنڈ ایک لاکھ سیاسی ازار کلومیٹر پر سیکنڈ یہ رفتار ہے کم ہو بیش بجلی کی اور وہ جو براغ ہے جو اللہ کی بھیجی سواری ہے وہ کسرہ سے لے کے گئی ہوگی تو ان کی تو کلکولیشن ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات اللہ نے اس نے فرما دیا سبحان اللہ سے کہ اللہ کی ذات پاک ہے سبحان اللہ کہو تو تمہارا خیدر ٹھیک ہو جائے گی تمہیں سمجھ لگ جائے گی کہ اللہ لے کے جانے والا ہے اس کا محبوب جانے والا ہے سبحان اللہ اسرہ بیعبدیہی لئیل من المسید الحرام من المسید الاقسل لذی اس کا جو تیسرہ رکوع ہے اس کے اندر احکام عشرہ کا ذکر ہے یعنی دس ایسے احکام بلکہ دس سے زیادہ احکام یہاں پر ہیں جو انسانی فلح کے لئے ضروری ہے صرف من کو گنوا دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کل صورت القحف کے مزارے میں جو پر بات کریں گی آئے نمبر تیس سے شروع ہوتے ہیں آئے نمبر چالیس تک یہ احکام جاتے ہیں فرمایا کہ اللہ کے زیوا کسی کی عبادت نہ کرو نمبر دو والدین کے ساتھ خسن سلوک کرو نمبر تین اور خسن سلوک بھی اس انداز میں فرمایا کہ آج جی کے ساتھ بازو ان کے سامنے جھکائے رکھو جیسے غلام اور لونڈیاں کھڑے ہوتے اور حکم کے انتظار میں ہوتے تو عورات کو چاہیئے کہ اس طرح سے اپنے والدین کے سامنے جو ہے وہ کھڑا رہے یا کھڑی رہے تیسے نمبر پر فرمایا قریبی رشداروں کا حق ہے وہ ادا کرو مسکین کا حق ادا کرو مسافر کا حق ادا کرو اور فصول خرچی نہ کرو اس کے بعد فرمایا کہ نہ تم اپنی گردن کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بان کے رکھو یعنی بالکل کنجوسی بھی نہ کرو ولا تبسطہ کنلبس دی ورنہی مکمل کھول دو اس کے بعد فرمایا کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقر کے رات سے قتل نہ کرو اس کے اوپر صورت الانعام کہہ نمبر ایک سے کامل کے زہل میں بات ہو چکی ہے کہ لوگ اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ ایک یہ ہے کہ زنا نہ کرو اصل حکم یہ تھا فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کتنی داعیات ہیں زنا کے طرف بلانے والی چیزیں ہیں اس میں بے حجابی ہیں پردہ ہیں برد اور عورتوں کی خلوت ہیں لڑکو اور نوجوان بچوں اور بچیوں کا آپس میں بے حجاب باتیں ہیں یا فون بے باتیں ہیں ایک دوسرے سے کانٹیکس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کی کوششیں ہیں یہ ساری کی ساری یہ زنا کی طرف دیکھ کر کے جانے والی چیزیں ہیں فرمایا کہ جو چیزیں زنا کے قریب بھی لے کے جاتی ہیں ادھر نہ جاؤ اور فرمایا کہ کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے یتیم کے مال وعدے کو پورا کرو اور فرمایا کہ اور اس کے بعد فرمایا جس اس کا تمہیں علم نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑھو خام کا سہ چیزوں کی تحقیق میں لگ جانا توہ میں لگ جانا خود بھی پریشانی لینا دین و شریعت سیدھا سیادہ مسنا جو معاملہ آپ کو سمجھنا ہے اپنا ذاتی ایشو ہو بس وہ مسائل پیچھیں نہ یہ کہ فرضی مسائل ادھر ادھر کے کچھ لوگ جانا وہ پوچھنا شروع کر دیتے جن سے تمہارا کنسرن نہیں فرمایا زمین کے اوپر اکڑ کر کے نہ چلو اِلَّكَ لَلْتَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْتَبْلَوَ الْجِوَالَ تو اکڑ کر کے چلے گا تو زمین کو تو بھاڑنے تکتا نہ ہی بھاڑوں کی بلندی تک پہن سکتا چلنا تو نے پھر بھی زمین بھی ہے تو اس لیے اکڑ کے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج ہی انسان کو بلندی دیتی ہے اس کا کردار کی فکرگی دیتی ہے تکبر عزیز راہا رکھر وزندہ راہا رکھر جو عالی طرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھوک کے ملتے ہیں تو راہی سر لوگوں ہو کر بھرا کرتی ہے فہمالک تو آج ہی یہ اچھے کردار کیا ہے بسم اللہ تکبر عزیز راہا